موسیقی میں خاص طور پہ جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو میرے پاکستانیوں کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگا دے اور اس کو اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے چور اور ڈاکوں کے سامنے یا کسی سوپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائیں تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں آگے شیشہ لگا لو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے دیکھیں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھے اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں خوف مرنے کا خوف زلط کا خوف اپنی رزق یا نوکری جانے کا خوف یہ ایک بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں ابھی تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک آپ اس خوف کے بدھ کو توڑیں گے نہیں آپ اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں میرے نبی نے مدینہ میں کیا کیا لوگوں کو آزاد کر دیا خوف سے آزاد کر دیا پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا میں کی پوجہ کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دی اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی ملتان یہ غور سے سن لو آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو آج کسی فوجی نے بڑے تغمیل نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو کرکٹر بھی جو کرکٹر ہارنے سے ڈلتا ہے اسے جیترا نہیں آتا جس بیٹسپین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسپین نہیں بنتا جس دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا ماؤنٹ ایورس کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے تو جب پہلے انسان نے سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر کابو پایا تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تاکہ آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے جنہوں نے سوپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹے کے اپنی قوم کی آزادی کو اپنی ازادی کھوئی اپنی عزت کھوئی ذلت ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے جب بھی تو مجھے موقع دے گا سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا اس کی عزت کو اوپر کروں گا کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھگنے دوں گا اور پاکستانیوں اسی لیے اسی لیے یہ سازش کی گئی سازش کی کس نے تیس سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو این آر او دے دوں یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں پوری کوشش کی کبھی لانگ مارچ ہر قسم کی بلیک میل اسیمبلی میں برا بلا میڈیا کے اوپر برا بلا ذاتیات گھٹیا قسم کی زبان ہر ور کہ جی کل گیا تو پرسوں گیا صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دوں یاد رکھیں جب یہ دونوں گیارہ سال انہوں نے باریوں لی تھی دونوں پارٹیوں نے تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے گیارہ سالوں میں اس نے ان کے سارے کیس ماف کر دیے این آر ہو دیا دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے واپس آئے اور پھر دس سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا ہمارا ملک کا کرزہ چار گناہ زیادہ بڑھا چھ ہزار عرب سے ہمارا ٹوٹل کرزہ تیس ہزار عرب پہ پہنچا اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس ماف کروں تو ملتان مجھے یہ بتاؤ ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس ماف کرنے چاہیے تھے اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز ماف کرتا اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریہ کے لیے نہیں آیا تھا میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو ماف کیا تو انہوں نے پھر سازش کی لنڈن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا ویسے نون لیگ والوں نون لیگ والوں مجھے ایک جواب دے دو کبھی کبھی نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو مجھے اس کا جواب دو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی بھی کوئی انسانی معاشرہ کبھی گیدر کو بھی لیڈر مانتا ہے نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو تو خدا کے واسطے مجھے جواب دو کبھی گیدر لیڈر بن سکتا ہے پہلے مشرف کا دور مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آسف زرداری نے کہا کہ آٹک جیل میں اب یہ آسف زرداری اتحادی ہے اس کا اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آٹک میں جو جیل میں نواز شریف تھا وہاں ٹیشو پیپر ختم ہو گئے اس کے آنسوں سے رو رو کے منتے کریں کہ مجھے بار بھیج دو اور مشرف نے اتنا ظلم کیا اس کے کرپشن کیسز روک کے اس کو باہر بھیج دیا باہر جا کے جھوٹ بولا کہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آیا وہ پھر معاہدہ سامنے آ گیا آٹھ سال کے بعد شرم بھی نہیں آئی شرم بھی نہیں آئی جھوٹ بول کے اس باری پھر جھوٹ بول کے ڈراما کر کے میں جی بہت بیمار ہوں ہمیں بتایا گیا کہ یہ تو شاید جہاز پر بھی نہ بیٹھ سکے اتنا بیمار ہے ہماری وزیر شیرین مزاری اس نے جب بیماریوں کا سنا وہ رونا شروع ہو گئی کیبنٹ میں کہ جی بچارے کو جانے دیں دیکھیں نہ اس کا حال دیکھیں شکل دیکھیں اس کی کئی بچاری بڑی خواتین نے جب جس طرح کی وہ شکل بناتا ہے رونے والی انہوں نے بھی کہا جی دیکھیں خدا کے واسطے اس کو جانے دیں وہ چلا گیا بھائے جیسے ہی جہاز پر چڑھا ایک نیا نواز شریف آگیا بیماری ختم ایسے سیڑھیوں پر چڑھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اولمپکس کے لیے ٹلیننگ کرنے کے لیے اور جیسے ہی لندن کی ہوا لگی تو اس کے بعد نواز شریف وہاں بیٹھ کے ایک سیاستدان بن گیا تو میں نون لیگ والوں تمہارے سے آج پوچھتا ہوں خدا کے واسطے مجھے سمجھا دو کہ ایک جھوٹا آدمی عدالت میں جس کو سزا دی ہوئی ہو جو اربو روپے کے گھروں میں رہتا ہو جس کے بیٹے کہیں کہ ہم اربو روپے کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم جواب دے اس لیے نہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیسے نون لیگ والوں آپ اس آدمی کے پیچھے چل سکتے ہو کیسے چل سکتے ہو اور پھر یہاں بیٹھا تھا چھوٹا بھائی چیری بلوسن تو چھوٹا بھائی لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور کہتا کہ میں گیرنٹی کرتا ہوں ایفڈیوٹ پے کہ یہ واپس آ جائے گا شباہ شریف تمہیں تو اسی کو پر سزا دینی چاہیے عدالت میں آپ نے جھوٹا ایفڈیوٹ دیا پھر یہ یہاں بیٹھا اس نے ادھر سے سازش کی ساتھ مل گیا عاصر زرداری اوپر سے جو آپ سب جانتے ہیں کون ملا ان کے ساتھ اور کون ان کے ساتھ وہ مل گیا جس وقت جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ کبھی بھی نہیں ہوا یہ جو سنیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے ڈر رہے ہیں کہ فضل الرمان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلاو تاکہ وہ فوجیوں فوج پہ پڑھے قیمت بڑھانے پہ یہ حال ہے آج تو ان ساروں نے مل کے سادش کی ساتھ ان کے مل گے امریکہ اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبیسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دیئے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے وہاں سے سادش شروع ہی ویسے ملتان مجھے یہ بتاؤ آپ در آج مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں جواب دیں لوٹے آپ نے اتر سے کتنے ہیں اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکولیفائی ہو گئے ان سب نے مل کے سازش کی آٹھ مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکری آف سٹیٹ ڈانرل لوس کا نام تھا پاکستانی امبیسٹر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے امران خان کو ادم اعتباد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا دمکی دی اور کہتا کہ اگر امران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو ماف کر دیا جائے گا میرے ملتار کے لوگوں کیا آپ کو امریکنوں سے مافی کی ضرورت ہے اس قوم کو اس قوم کو اس لیے کسی سے مافی کی ضرورت نہیں کہ خوددار قوم ہے لیکن جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے آشرفی آیا وہ ڈر گئے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی اس ملکی الیٹ نے ایک بائیس کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائیم منسٹر کو انہوں نے سب نے ملک کے سادش سے ہٹایا اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر خود گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب سے رویق ہوتا ہے میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو دفن کرنے کی کوشش کی اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگہ دیا قوم کو بیدار کر دیا اور وہ پاکستانیوں آپ جو شرکت کر رہے ہیں یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے تیس سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کی قبریں خود رہی ہیں ان کا اب وقت ہے ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو دو خاندانوں نے بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندان نے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سب کا وقت ختم ہو گیا یہ قوم آج جاگ چھوٹی ہے قوم جاگ گئی ہے اور انشاءاللہ اسلام آباد میں یہ جو عوام کا سمندر آنے والا ہے ملکان آپ تیار ہو اسلام آباد کے لیے تو تو ملکان سنے ذرا ہوا کیا پھر کیونکہ آج میرا آخری جلسہ ہے اسلام آباد مارچ سے پہلے اس لیے میں ذرا تھوڑا آپ کو سمجھاؤں تاکہ میری ساری قوم کو سمجھ آئے کہ ہوا کیا پلین انہوں نے کچھ اور بنایا تھا اللہ نے کچھ اور کر دیا پلین ان سب کا تھا کہ سارے ملکے جو پہلے سے شباز شریف کہہ رہا تھا نیشنل گرمند بنے گی انہوں نے پلین یہ بنایا تھا کہ سب ملکے ڈیٹھ سال ملکے حکومت کریں گے الیکشن کمیشن کو پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اس کو بالکل امپائروں کو اپنے ساتھ ملا کے سرکاری جتنے بھی نوکر ہیں پبلک آفیسرز وہ اپنے رکھ کے اور ہر قسم کی دھان لی کر کے ان کا خیال تھا اگلی الیکشن یہ جیت جائیں گے لیکن اب ملتان اب کیا ہوگا اب یہ ہو گیا ہے کہ ساری قوم کو جو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں یہ ہماری معاشرت کو اٹھا دیں گے تو ملتان جب سے یہ آئے ہیں چھے ہفتے ہو گئے ہیں کہتے ہیں جی شباز شریف صبح سات بجے جاگ جاتا ہے شباز شریف میرا جو مالی ہے وہ چھے بجے جاگ جاتا ہے صبح سات بجے جاگنے سے کیا فرق پڑتا ہے روپے ڈالر دو سو روپے پہ پہنچ گیا سٹوک مارکٹ کر گئی ہے ہر چیز مہنگی اور جب سے ہمزہ شریف پہنچا ہے تو مرگیاں بھی دگنی قیمت ہو گئی ہیں مرگیوں کی سو انہوں نے اب پتا چلا ہے کہ تجربہ کس چیز کا ہے ان کا سارا تجربہ کرپشن کا ہے یہ جب آتے ہیں اپنا پیسہ بننا شروع ہو جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے اب یہ جو آپ سامنے آئے ہیں میں اب ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بڑا زور لگایا تھا اور سازش کر کے پچھلے ایک سال سے لگے ہوئے تھے سازش کرنی اب جب آپ کو حکومت ملی ہے تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے کیوں نہیں سنبھل رہی کیوں نہیں ملک سنبھل رہا کبھی وہ لندن بھاگتے ہیں ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے ایک سزائی آفتہ وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے کبھی کہتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل وہ چیزیں مہنگی کریں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو ساری قوم کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو لوگ تیس سال سے حکومت کر رہے تھے اور جنہوں نے اس ملک کو مکروز کیا وہ اس ملک کے مسئلے نہیں حل کر سکتے جو ایک ملک کا نظام تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے اور اللہ کا شکر ہے آج آج ملتان میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساڑھے تین سال میں ہوا جس طرح کی معیشت کی ترقی ہوئی میں آج چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ ان کے تیس سال میں کوئی وقت بتا دیں جو اس طرح کی ترقی ہوئی ہو ہر شعبے میں آج کسانوں کے پاس جو ان کی فصلوں کا ان کو پیسہ ملائے پاکستانتی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اس طرح ان کی پیداوار کی قیمت نہیں ملی جو آج ملی ہے ساٹھ فیصد پاکستان دہات میں جس طرح کی خوشحالی دہات میں آئی میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں کبھی کہ اس طرح کی خوشحالی آئی ہو دوسری چیز انڈسٹری ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب اس کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے ایوب خان کے دور کے بعد میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے دو سال پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہتری انسال تھے سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں ہوئی مشرف کے دور میں جب تھوڑا سا ہوا تھا تو ڈالر آ رہے تھے کیونکہ ہم ان کی امریکنوں کی جنگ لڑ رہے تھے یہ ہم نے مشکل وقت میں کرونا کے دور میں اپنی انڈسٹری کو اٹھایا ریکارڈ ایکسپورٹس ہے پاکستان کی ریکارڈ ریمٹنسز ہیں یعنی کہ ریکارڈ ڈالر آئے ہمارے دور میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری جو آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ملک کا فیوچر ہے سب سے زیادہ کام ہمارے وقت ہوا پچتر فیصد آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھی ہم سارے برے صغیر میں ہماری پالیسیز کے وجہ سے سب سے زیادہ آج روزگار پاکستان میں ہیں بنسبت برے صغیر کے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہیں آپ نے اتنا زور لگا کہ سازش کر کے جو گرمنٹ گرائی تو آپ بتائیں شکر اللہ کا کہ موازنہ ہو رہا ہے ہمارے دور اور ان کے دور کا اور اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے چاند بہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے جتنی دیر چلیں گے یہ زلیل ہوں گے اور جن جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کرے وہ بھی سازش کر کے ان کو چلنے دو دینا چاہیے لیکن ملک کا دیوالیاں نکل رہا ہے جس طرح روپیہ گر رہا ہے اور ابھی روپیہ کرنے کی وجہ سے جو مہنگائی آنے والی ہے ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ساری جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہے جس میں تیل بجلی گھی جو جو چیزیں دالیں جو باہر سے آپ مہنگی ہونے والی ہیں تو ہمیں تو اگر ہم سیاست کا سوچ رہے تو ہم تو چاہیے چلے لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر دکیل دیں گے جدر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے ادھر لے کے جا رہے ہیں اس لیے آج آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دور اسیمبلیوں کو ڈیزولف کرو ملتان میں نے مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل اب اس تقریر میں تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خامدی مراز نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ویسے میں ہمیشہ سوشتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں مریم کو اس کے بھائیوں کو اس کے والد کو اس کے چاچا کو ان کے بیٹوں کو میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے کیسز تو ان کے سارے پڑھانے بنے ہوئے ہیں ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں نواز شریف کے اور مریم کے جو تو بھائی اور اس کے بیٹے وہ تو ان کے دور میں دمدبار کے بھاگے تھے اسحاق ڈار جو ان کا منشی وہ ان کے دور میں بھاگا تھا اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے شباز شریف کا دماد جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا تو سوائے شباہ شریف کے مقصود چپڑاسی کیس کے باقی تو سارے پڑھانے کیس ہیں تو میرے سے گلا کس جیس کا کہ میں آپ کے کیس نہیں معاف کرتا کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی محضب معاشرے میں ساروں کے لئے ایک قانون ہوتا ہے ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ سب اور نوجوانوں یہ سب اپنے ذہن میں ڈال لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکووں کو نہیں پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہے دنیا میں جو قوم غریب ہے جو بھی غریب قوم ہے دنیا میں جدر غربت ہے وہ ساروں میں ایک چیز ہے صرف وہاں چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں بڑے ڈاکووں کو ان کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا آج تک ہمارا عالمی ہے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی ازاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا آٹھ دن میں نے جیل میں گزارے یقین کرو میرے ملتہن کے شہریوں وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا صرف بچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے جس کو چھے مینے رہنا چاہیے تھا جیل میں وہ چھے سال جیل میں رہ رہا تھا اور جب میں نیشنل اسیمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے وہاں ڈاکو نظر آتے تھے اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوزلنڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے دنیا کا امیر ترین ملک ہے کیونکہ اس سوزلنڈ کی خاصیت یہ کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے اور تب ہی ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی قانون سے اوپر کوئی نہیں یہ ہمارا علمیہ ہے کہ سوچیں کہ شباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی چوبیس عرب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز سولہ عرب روپے نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے ایک عرب میں سو کر روپے سولہ عرب روپے نوکروں کے نام پہ لیا ایک مقصود چپڑاسی جس کی پندرہ ہزار روپے تنخواہ پونے چار عرب روپے اس کے اکاونٹ میں آتا ہے اور وہ پکڑا جانا تھا اس کو سزا ہونی تھی جب سزا ہونی تھی تو تب ہی جنہوں نے سازش کی انہوں نے پکڑ کے اس کو ملکہ وزیر آزم بنا دیا اور وہ چھوٹے کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا اب مجھے یہ بتا ملتاہن کے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی برکت اس ملک پہ آ سکتی ہے جس نے بچارے غریب لوگ بے روزگاری ہے مہنگائی ہے بچے بھوکے ہیں وہ بچارے موٹر سائیکل چوری کرتا ہے سائیکل کرتا ہے بینس کرتا ہے وہ تو جیل میں چلا جاتا ہے تو جو عرب و روپیہ ملکہ چوری کرتا ہے عرب و روپیہ چوری کرتا ہے اس کو ملکہ پرائم منسٹر اور اس کے بیٹے کو چیف منسٹر وہ ملکہ کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے آپ نے اسلام آباد نکلنا ہے میرے ساتھ اس لیے ہم نے ان کو شکست دینی ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو اٹھائیں اس قوم کو وہ قوم کا وہ مقام دیں جو اس کو ملنا چاہیے تھا تو ملتان کے لوگو آج میری آخری جلسہ ہے اسلام آباد حقیقی ازادی مارچ سے پہلے میں آج آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں کہ اگر ہماری قوم آپ نہیں نکلے گی تو دو غلامیاں کریں گے ہم ایک غلامی امریکہ کی کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں دوسری غلامی ڈاکووں کی جو یہ تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اس لیے پھر سے مجھے بتائیں کہ آپ تیار ہیں بتائیں تیار ہیں تو میں ملتان مجھے پتہ گرمی ہے اور ملتان میں تو اللہ کا گرمی کا خاصی کرم ہے لیکن جب انقلاب آتا ہے تو نہ گرمی نہ سردی نہ بارش انسان جب اپنے ملک کی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی جان پہ کھیلتا ہے اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی میری عمر میں تو آپ تو سب میرے سے چھوٹے ہیں میں نے جب جب میں ہٹا پرائی منسٹر بن کے تو تب میں نے تب فیصلہ کیا تھا کہ میں تو اب نکلوں گا سڑکوں پہ اور میں نے سوچا تھا کہ چاہے مجھے اکیلا بھی نکلنا پڑے تو میں نکلوں گا کیونکہ میں اپنی اللہ کو میں جب بھی اپنی اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اسے کہوں گا کہ اللہ میں نے اپنے ملک کے لیے پوری کوشش کی لیکن مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ ساری میری قوم گھڑی ہو جائے گی میرے ساتھ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملکی ہماری باشعور اور دلیل خواتین وہ بھی نکلائیں گی اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے سکول کے بچے بھی تیار ہو جائیں گے اور پھر ہر شعبے سے ہر جگہ سے مجھے میری قوم کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے پولیس والوں نے انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے لیکن فکر نہ کریں ہمارے گھر والے سارے آ رہے ہیں سبل سیویس سبل سیویس سب سے ڈرپوک ہوتے ہیں ویسے سب سے بزدل بیروکریسی ہوتی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہیں اور ہمارے فوجی ادھر بھی ویسی پنڈی پاس ہے وہاں سے تو وہ جی تیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لئے اور جو ہمارے ایک سیویس جو ریٹائیٹ فوجی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور دیکھا اپنے فیملی میمبرز اپنے دوستوں کو شہادت دیتے ہوئے خاص طور پر جو امریکہ کی جنگ میں ہمیں لے کے گئے تھے آج تک ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے تو جن کو خاص جن کو خاص احساس ہے اور جن کو پتا ہے کہ ازادی کتنی ضروری ہے قوم کے لیے غلام قوم غلام قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا صرف ازاد قوم کی عزت ہوتی ہے تو جو ہیں ہمارے ریٹائیڈ فوجی وہ بھی سارے تیار ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں جو میں دیکھ رہا ہوں عوام کا سمندر وہ پاکستان تو چھوڑے میں سمجھتا دنیا میں کبھی اتنا بڑا سمندر نہیں لوگ دیکھیں گے یہ ملتان یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے یہ سیاست نہیں ہے پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے امریکی ایک امریکی افسر اس کی کیا جورت ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر کو نہ ہٹایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے بے شرم تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تمہوں کون یہ اور پاکستانیوں یاد رکھنا آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکتا ہے سب سے عظیم انسان ہم اس کی امت ہیں ہمیں ہمارا کلمہ ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے تم ہو کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ہمیں کہتے ہو کہ جی روز سے تم گندم نہیں لے سکتے تم روز سے تیل نہیں لے سکتے جبکہ وہ تیس فیصد کم پہ ہمیں دے رہے ہیں سوچیں تیس فیصد کم ہاں آپ کو پٹرول بھی اور فضل رمان بھی بیچے ہیں اور گندوں بھی بیچے ہیں لیکن امریکہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے لیکن ہندوستان یہ سنیں ہندوستان ہندوستان امریکہ کا سٹیٹیجی کہل آئے ہیں ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روز سے تیل نہ خریدو ہندوستان نے کیا جواب دیا ہندوستان نے کہا ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم روز سے تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے ہم اپنی عوام کے لئے پالسیاں بناتے ہیں امریکی تمہارے لئے نہیں بناتے ہمارے ساتھ ہندوستان ازاد ہوا تھا اور ان کو دیکھیں غیرت بنگ فورن پالسی اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے چیری بلوسم بوٹ پالش وہ تو وہ تو بوٹ دیکھتا ہے پالش کرتا ہے وہ امریکی دیکھتا ہے تو اس کی کام پر ٹانگ نہیں شروع ہو جاتی ہے یہ ہماری قسمت میں بیٹھے ہوا ہے جرت نہیں ہے ان کی کہ پالسی بنائیں اپنی عوام کے لئے میں جب میں نے ان کو واضح کہا میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے آپ آپ کی جنگ میں شرکت کر کے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے اسی ہزار پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا ایک دفعہ نہیں کا شکریہ ہمارے اور خاص طور پر میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہتری آپ سے جانتا ہوں قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ادھر سے بیچ میں بھسے ہوئے ہیں بچارے لوگ سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ کوئی کراچی بھاگ رہے ہیں کوئی نقل مکانی کر رہا ہے سوات میں چالیس لاکھ لوگ سوات سے نکلے کوئی مجھے بتائے کیوں ہم نے کیا غلطی کی تھی کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے اسی ہزار لوگ ہمارے سارے چھ ہزار فوجیوں نے قربانیاں دی تو کیا ہماری غلطی تھی ہماری کس سے لڑائی تھی صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان کو نقصان کروایا امن میں ہمیشہ شرکت کریں گے لیکن آپ کی کسی جنگ میں پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ میجے آپ بائیس کور پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں آپ نے کبھی کہا ہندوستان سے کہ آپ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ بولتے کیونکہ ہندوستان سے آپ کی دوستی ہے جو فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے جو ان بچارے لوگوں کی زمینے لے رہا ہے جو بچاری ابھی ایک ان کی صحافی کو دن دھیارے اسے قتل کیا کیا کبھی امریکہ میں جرد ہے اس کو اسرائیل کو مضمت کرنے کی کیا یورپ میں جرد ہے تو ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم آپ کی جنگ میں شرکت کریں ہم آپ کے غلام ہیں ہم کیا ہیں ہم آپ کے کمی ہیں ان کو بری آتے پڑی ہوئی ہیں پاکستانیوں ان کو بری آتے کیسے پڑی کہ ان کے پاس ان کو کسے ایک طرف تازرداری اور دوسری طرف نواز شریف ان دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کے اربو اربو ڈالرز اس ملک سے باہر پڑے ہیں ان کی جائدہ دنیں باہر پڑی ہیں ان کو پتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ان کو نراز کیا تو ان کی جائدہ دیں وہ ضبط کر دیں گے جس طرح آج وہ روسیوں کی جائدہ دیں اور پیسہ ضبط کر رہے ہیں درے ہوئے ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے یہ پیسے کے غلام اس کی وجہ سے یہ ان کے غلام ہیں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں پاکستانیوں یہ یاد رکھو یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ جنگ امریکوں کے لئے لڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہے ہیں چار سو ڈرون اٹیک نواز شریف اور زرداری کے دور میں ایک دفعہ ان دونوں بے شرموں نے ایک دفعہ مضمت نہیں کی ایک دفعہ ان میں جرت نہیں تھی ان کو کہنے کے لئے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت کردوں کے پر ڈرون اٹیک کریں گے کیا آپ آپ کسی اور یورپین ملک میں ڈرون اٹیک کریں گے کیا ان میں یہ جرت تھی برطانیہ سے پوچھنے کے لئے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت کرد علطاف حسین لڈنن میں رہتا ہے اگر ہم اس کے پر ڈرون اٹیک کریں اجازت دیں گے نہیں دیں گے وہ کہیں گے ہماری عدالتوں میں آؤ ثابت کرو کہ یہ واقعی دہشت کرد ہے جب تک آپ نہیں کرو گے عدالتوں میں تو ہم آپ کو کچھ اجازت نہیں دیں گے ہم بلکہ اس کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں گے تو ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں چار سو ڈرون اٹیک جب اوپر سے بوم پڑتا تھا چار ہزار میل دور بیٹھ کے کمپیوٹروں پر بٹن دپتا تھا اور ہمارے قبالی علاقے میں لوگ مار جاتے تھے کبھی کسی نے پوچھا کہ کیا واقعی نیچے دہشت کرد تھے اپنے ملک میں تو کہتے ہو عدالتوں میں جاؤ ہمارے ملک میں خود ہی فیصلہ کرتے ہو کون دہشت کردہ ہے خود ہی قتل کر دیتے ہو سارے انسانی حقوق کے خلاف انٹرنیشنل لوگ کے خلاف ہر قسم قانون کے خلاف آپ ہمارے لوگوں قتل کر رہے تھے اور دو ملک کے سربراہ ایک دفعہ ان کے مو سے یہ نہیں نکلا کہ جی یہ آپ اگر اور دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے تو ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو ہم تو آپ کی جنگ لڑے ہیں اور جو لوگ مرتے تھے ڈرون اٹیکس پہ وہ پاکستانی فوج پہ بدلہ لیتے تھے ہمارے پہ لیتے تھے اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے ان چوروں کو اور امریکان کے غلاموں کو اس ملک کی کسی صورت اس ملک کے سربراہ نہیں رہنے دینا اچھا جی اب میں نے فیصلہ کرنا آئے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے ویسے پھر سے بتا دے گبرانہ تو نہیں ہے گرمی تو نہیں جذبہ جرون ہے تو سنیں ہم نے کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لوٹوں کو لوٹوں کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا لہذا میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے پچیس اور انتیس میں کے بیچ میں انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے تیاری کا ٹائم مل جائے تو پچیس سے لے کے انتیس تاک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی میں چاہتا ہوں آپ سب تیاری کریں خواتین آپ نے علیہ دہ تیاری کرنی ہے نوجوان علیہ دہ کرنی ہے ملتان کے لوگوں علیہ دہ کرنی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے ایک چیز مانگنی ہے اسیمبلی جسے کب ڈیزولو ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے ملتان کی میں ساری اپنے ممبر او پارلمنٹ ایم پیز ایم این ایز سارے جتنے میری آرگنائزرز میں آج سب کو آپ کو بھی میں نے آپ سب کو آج خراجے خراجے تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا اتنا بڑا جلسہ میں نے کبھی ملتان کی تاریخ بنی دے گا مبارکو آپ کو پاکستان زندہ بھا